موسیقی کھلاڑی ہیں جنہوں نے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایشیا کی جو جیو جیسو چیمپینشپ دوہزار چوبیس آر چوبیس ہے اس میں پاکستان کے لیے سونے اور کانسی کے تمغے جیتے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ بڑی ہی ایک زبردست ایک تو چیمپینشپ ہوتی ہے جس میں دنیا بھر کے یعنی تیس ممالک میں سے تقریباً پندرہ سو کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور مزیدار بات یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے بہترین ایک بڑے بڑے آنٹو راج کے ساتھ وہاں پ کازخستان سے تقریباً دھائی سو پارٹسپنٹس پلیئرز وہاں پہ پہ پہنچے ازبکستان سے ایک سو تیس پلیئرز وہاں پہ پہ پہنچے اور ساتھی ساتھ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کا ذکر یہاں پہ کریں وہاں سے بھی تقریباً تہتر کھلاڑی پہنچے پاکستان کے پاس یہ ایک بڑی یونیک پوزیشننگ تھی کہ شاید اس ٹورنمنٹ کی اس چیمپینشپ کی سب سے جو مختصر اور سب سے چھوٹی ٹیم تھی وہ پاکست کازخستان کی تھی یعنی صرف پانچ ممبرز پہ مشتمل یہ ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی اور اس نے ایک سونے کا اور دو کانسی کے تمغے اپنے نام کیے ایکسلنٹ پرفارمنسز دی ہیں جی اس میں آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد یوسف علی اور عمر یاسین جنہوں نے محنت کر کے کازخستان کے جو پلیئرز ہیں ان کو ہرا کر سونے کے تمغے جیتے انڈر ایٹین ڈو ایونٹ میں اس کے علاوہ دو کھلاڑی خواتین کھلاڑی جو ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہیں اسرا وسین اور کائنات عارف انہوں نے دو کانسی کے تمغے جیتے سینئر ومنز کیٹگری میں جو کہ ڈو او شو اور ڈو او کلاسک کی کیٹگریز تھی زبردست پرفارمنس رہی ہے آج ان کے کوچ جناب زلفکار علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس پورے ایکسپیرینس کے بارے میں بہت بہت شکریہ زلفکار صاحب ہمارے ساتھ ہیں یوسف ہیں اور عمر بہت مبارک ہو آپ دونوں کو ماشاءاللہ کیا پرفارمنس دی ہے زلفک ہی تھی تو وہ ہماری محنت تھی کہ ہم گولڈ کے طرف تھے فائنل ہم نے اپنا ٹارگیٹ بنایا تھا فائنل کھینڈا اب وہ اس میں سلور یا گولڈ دونوں میں سے تھا سہی تو یہ ان کی قسمت اچھی تھی محنت بہت زبردست کی تھی اور ہمیں جو ٹریننگ کا ٹائم ملا تھا وہ بہت مختصہ ملا تھا اس میں رمضان بھی آگئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ایکزام چلیں اور ابھی چلیں بورٹ کے ایکزام چلیں اور اولی بل بھی کر رہے ہیں عمر اچھا انڈر ایٹین اتنی کچھی عمر ہوتی ہے آپ اتنے امپریشنبل ہوتے ہیں اور کیونکہ میں اپنے سکول ڈیز کے زمانے میں ڈیبیٹ کرتی تھی اور ہم بھی جب انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے جاتے تھے تو تھوڑا ڈانٹنگ بھی ہوتا ہے اوورویلمنگ بھی ہوتا ہے آپ مجھے بتاؤ یوسف کہ جب آپ پہنچے یہ پہلی انٹرنیشنل چیمٹینشپ تھی تمہاری پہلے تو یہ پہلی انٹرنیشنل چیمٹینشپ تھی تمہاری پہلے تو صحیح تھا اس دفعہ بالکل کونفیڈنس اچھا تھا کونفیڈنس اٹھیک ہے اور ڈر کس کھلاڈی سے لگتا ہے یہ کس ملک سے لگتا ہے نہیں کسی سے نہیں کسی سے نہیں دوست بنتے ہیں ہاں بنتے ہیں بہت سے سب سے زیادہ دوستی کس ملک کے کھلاڈیوں سے ہوئی بنگلہ دیش والوں سے ہوئی تھی اور جیسے مثال کے طور پر ہمہا پہ وہ ایوی تھی اس کی ٹیم انڈیا کے کچھ سے بندے لوگ تھے انسی بھی تھی بھی ہم سے اچھی دوستی ہوگی اچھا عمر آپ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا was this your first championship yes this was my first championship اور کیسا محسوس کیا وہاں جا کر میں نے کافی اچھا محسوس کیا کافی ریلیکس تھا confident تھا مطلب پریشر میں نہیں تھا کہ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں کچھ ایسا ویسا ہو اور گھر والوں کو کائل کیسے کیا کیونکہ پہلی دفعہ جب کھلاڈی انٹرنیشنل اس کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو یا تو اور آپ اتنے ینگ ہو تو گھر والے سپورٹیو تھے ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کرنی پڑی what was your experience گھر والے کافی سپورٹیو تھے انہوں نے مجھے بھیجا میرے فادر نے مجھے بھیجا اور کسی نے مطلب everybody supported می صحیح صحیح آپ کے پاس آنا چاہوں گے Zulfikar صاحب مجھے ہی بتائیے کہ جیتسو فیڈریشن کے جو چیرمن ہے پاکسان کے جناب خلیل احمد خان صاحب اس کے علاوہ پی ایس پی کی ڈائریکٹر جنرل نے بالخصوص آپ کے کھلاڑیوں کو مبارک پات پیش کی لیکن یہی چیز جو ہم یہاں پہ آپ کا ایک یو ایس پی کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ پاکسانی کنٹنجن پاکسانی ٹیم کافی مختصر تھی کم کھلاڑیوں پہ مشتمل تھی اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے ام شور کہ ان کی طرح کے بہت سارے اور ہونہار کھلاڑی ہیں ہم اور بہتر یعنی قسمت کی دیوی کسی بھی بھی مہربان ہو سکتی ہے تریننگ کے ساتھ سا تو کیا ان سے وسائل کو بڑھانے فنس کو بڑھانے کی کوئی بات ہوئی ابھی تو خیر ہم لوگ جیت کیا ہیں تو ہم نے زیادہ میٹنگ سواغرہ نہیں ہوئی لیکن میری تو اب یہ ہوگی کہ آپ ٹیم کو پوری بھیجیں اور ہم ٹیم ہماری پوری نمبر ون آئے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نمبر ون آ سکتے ہیں اور وہ آپٹیمل سائز ٹیم کا کیا ہونا چاہیے کتنے کھلاڑی آپ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے کیونکہ اس میں جو جو شروک اندر جو ہیں وہ تین ڈیسپلین ہوتے ہیں فائٹنگ ہوتی ہے اور نیوازہ اور ڈو شور تو ہماری دو پروالے دو ڈیسپلین ہم نے بہت کم جاتے ہیں اب بھی دو لڑکے گئے تھے اندر 16 کے اور ایک سینئر تو اگر یہ ہماری ٹیم بڑی ہو تو ہم مزید میڈل لے کے ہم اور پھر وسائل زیادہ کریں بنیزبت کرکٹ اور دوسرے جو گیم سے ہم پیار تو کرتے ہیں لیکن ایکسٹر نہ کریں ایکسٹر سے تھوڑا سا آپ ادھر بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ریزولل اچھا ہوگا ایسا آپ یہ جو مختلف کوپریٹس ہوتی ہیں برانڈز ہیں بڑی کمپنیز ہیں وہ نہیں اس میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرح سے سپانسرشپس کا کچھ سلسلہ اصل میں بیسکلی ہمیں کرتی تو ہیں ہماری جو فیمل اور سینئر کٹیگری سے اس میں کرتے ہیں وہ لوگ لیکن جو کرنا چاہیے بیسا نہیں کرتے اچھا ایک جو بہت سارے پیارنس بھی اس میں سوچتے ہوں گے کیونکہ یہ مارشل آرٹس ہے آپ لوگ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس کے کائدے کبانین تو بہت سٹرکٹ ہیں لیکن پیارنس بیم پیارنس وہ یہ تو سوچتے ہوں گے کہ خدا نہ خاصہ اگر چوٹ لگ گئی یا کوئی میڈیکل انجیری ہو گئی اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا سپورٹ ہمارے کلاڈیوں کے پاس موجود ہوتی ہے ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ رٹ جو ہے وہ بلکل سیف گیے میں ہے کیونکہ اس کے مائٹرس اور جو چیزیں ہیں وہ بہت ہائی کالیٹی کیتے ہیں اس پر ہم لوگ کراتے ہیں تو ماشاء اللہ رٹ بلکل سیف گیے میں ہے وہ مار دھال اور ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ بار ہے یہ ایک بلکل الگ بار ہے تو اس میں مقابلہ کیا آپ کی پھرتی آپ کی زہانت کا ہوتا ہے آپ کی پریزنس آف ماینڈ کا ہوتا ہے جی بلکل اس کے اندر ساری چیزیں ہیں میرا تعلق حاصل میں بیسیکلی ٹریننگ سے رہا ہے تیس باتیس سال میرے جو ہیں تھرٹی ٹو ٹریننگ کے اندر ہی گیا ہے کیونکہ پاکستان آرمی کو رینجرز کو اور پولیس کو بھی ٹریننگ کراتا رہا ہوں کمانڈوز کی تو جتنے اچھے کوچیس ہوں گے تو وہاں پر ان کو چوٹنا لگنے کا بلکل یعنی کہ سمجھنے انڈر پرسند نہیں ہوتی اب قسمت میں ہو تو ہوں جیسے ہماری فیمل جو گئیوی تھی جو برونز پیڈل ہوئی ہے اسرا واسیم ایک روز پہلے ان کو انجیری ہوئی ہے رائٹ گھٹنے پر لگی ان کے چھوٹ اور سیریس انجی تھی جو جس کے وجہ سے وہ تھرڈ پودشانہ یوں کی نہیں تو وہ فرسٹ ہماری فرسٹ ہماری فرسٹ ہماری تھی وہ یعنی کہ کائنات آریف اور یہ لوگ ان کا جو پیار بہت اچھا تھا تو وہ کسمت ہوتی ہے اب وہاں مہت پر بلکل سیف جگہ سب کچھ کرتے کرتے بھی لگ جاتی ہیں بس وہ ایک انگل ایسا تھا لیکن سلو فکر صاحب جس طرح ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس کے لیے اہم اہم کہ quality of coaching اور support of asile کیا ہوں ایک تو یقیناً آپ کی کھلاڑی جیت رہے ہیں تو یہ مو بولتا ثبوت ہے لیکن ورل رانکنگ میں ہماری coaching facilities اور resources کو آپ کیا سامانتے ہیں یہ تو کہہ لیں کہ ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں امپروائز کر رہے ہوتے ہیں اگر بلکل ایسا ہے اصل میں لوگ کوچھ کو سمجھ نہیں تھے coaching تو اصل ہوتی ہے آپ کی آپ دیکھیں کوئی بھی forces ہے تربیت آفت ہوگی training والی ہوگی اور وہ کم تعداد میں ہوگی تو ایک بہت بڑی فوج کو مار سکتی ہے جو training جس کی نہیں ہوگی یہ mind میں اپنے بٹھالنے ہمارے training بہت ضروری ہوتی ہے آپ کسی بھی شعبے میں ہیں اس طرح training کی اہمیت جو ہے وہ بہت اہمیت ہے اور ان لوگوں کو اپنے champions ہم نے create کیا ہیں مختلف ہماری تمام یعنی جو athlete کا discipline ہوتا ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے جاہے آپ کس فیل میں ہو اور جتنے ہمارے world ranking stars ہیں جب ہم نے snooker میں cricket میں hockey میں squash میں دنیا پہ ایک طرح سے اپنی شہنشاہی اپنی برقرار رکھی ہے تو وہ سارا جو difference ہوتا ہے وہ آپ کی training کی وجہ سے ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے آپ hockey کو دیکھیں پہلے training ان کی جو ہوتی تھی ہے اصل میں ہر دور کی اپنی ایک میار ہوتا ہے ہم نے ہم لوگ جو ہیں ہماری یہ training ہے نا آپ یقین کریں world کے اندر اللہ کا شکر الحمدللہ ایک تاریخ علی ہیں جو جنہوں نے اصل بیس جو دالی جو جسرو کی تو وہ basic ان کے ساتھ رہا ہے آپ دو ازار چھے سے لے کر اور دو ازار چوبیس تک ہم میڈل لے کر آ رہے ہیں مسلسل ہمارے ماشالارٹ کے اندر وہ ایک طرف رکھ لیں اور دوسری جو گیمز ہیں ان کے میڈلز ان سب کے ملا کر بھی ہمارے جتنے نہیں ہوتے جتنے ہم لوگ لے کر آتے ہیں کیا بات ہے تو یقیناً یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوت کا رجحان بھی ہے ان میں قابلیت بھی ہے excellent coaches بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ذرا سی اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب ہمارے ہونے ہار کھلاڑی ملک کا نام روشن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے شایان شان ان کا خیر مختم کیا جائے اور اگر یہ آواز ہم ہکام بالا تک پہنچا سکیں کہ اس سپورٹ کو بھی ہے اور دنیا کے ہر سپورٹ کو جہاں جہاں پاکسانی یوت کا انٹرسٹ ہے اس کو فروغ دیا جائے اگر آپ ایک healthy balance create کر لے نا کہ ساٹھ فیصد بچے اپنی پڑھائی پہ اور چیزوں پہ فوکس کریں لیکن چالیس فیصد ان کو کسی بھی سپورٹ کی طرف راغب کیا جائے جو ساری زندگی آپ کی ملک اور قوم کے لئے ایک تابناک تاریخ لکھے گا اور جگمگاتا رہے گا بہت شکریہ ازلپکار صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا once again many congratulations to you